ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں موٹو اپنی پتنی اور بیٹی کے ساتھ رہا کرتا تھا موٹو کو اپنی تکلی پتنی بلکل نہیں پسند تھے ارے بتا نہیں پچھلے جنہ میں میں نے ایسا کون سا پاپ کر دیا تھا کہ مجھے تکلی پتنی اور دوتلی بیٹی ملی دونوں کا میں کیا کروں سب کی پتنیوں کے لمبے بال اور میری پتنی تکلی ارے نائرہ بیٹا تم ابھی سوئی نہیں جا کیوں رہی ہو ماں مجھے نید نہیں آ لئی میں کیسے شوچا ہوں ماں ماں میں شکول چھونا چاہتی ہوں میں پلنا چاہتی ہوں کچھ کرنا چاہتی ہوں ماں تم پاپا شبات کھلو نا میں لائے ایڈمیشن کلوا دیں شکول اور پھر میں پل لے کر خوب نام کماؤں گی ایسے دھیرے دھیرے سمیں بیٹ رہا تھا بیٹی سمیں کے ساتھ نائرہ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور نائرہ سکول جانے لگتی ہے اوہو دیکھو تو صحیح اب ہماری سکول میں توتلی لڑکیاں پڑھنے آئیں گی تمہیں کیا لگتا ہے نائرہ تم پڑھ لکھر بہت بڑی آفیسر بن جاؤ گی ایسا نہیں ہے تم توتلی ہو توتلی تھی اور توتل لہو گی تم لوزر ہو لوزر تھی اور لوزر ہی لہو گی تم فیلئر ہو فیلئر ہی رہو گی لیکن سمیں بیٹ رہا تھا اور بیٹے سمیں کے ساتھ نائرہ پڑھ لکھ جاتی ہے نائرہ نے گریجویشن کی تھی اب وہ ماسٹرز کرنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے وہ جوب بھی کرنا چاہتی تھی وہ جوب کے لئے بہت جگہ اپلائی کرتی ہے لیکن سب یہ کہہ کر ریجکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ توتلی ہیں اور پڑھاؤ اپنی توتلی بیٹی کو میں نے کہا بھی تھا پیسے ضائع مت کرو ایک تو اتنا غریب ہے ہم اوپر سے تم نے اس کو پڑھا دیا اب بتاؤ مجھے اسے کوئی جوب نہیں دے رہا اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے نہ پڑھاتے تہرش کے پیسے لے کے اپلی بیٹی کو بیا دیتا اب تو اس کے پر بڑھ چکے ہیں وہ شادی کسی سے کرنا نہیں چاہتی میں کرو تو کرو کیا آپ کیوں ہمیشہ نعرہ کے پیچھے پڑے رہتے ہو وہ بھی آپ کی بیٹی ہے آپ کیوں ہمیشہ نعرہ کے پیچھے پڑے رہتے ہو وہ بھی آپ کی بیٹی ہے کہ ایسے رہی ہو جیسے تم اب کیا کہوں ٹکلی پتنی اور دوتلی بیٹی میں تو ان دونوں کے درمیان فس کے رہ گیا ہوں موسیقی